موسیقی نمشکار آج کے کارکر میں آپ سبی کا سواغت ہے آج ہماری باتچیت کا وشہ ہے آجادی کے اندولن میں کسان ایجنڈا اور نہرو جی اس روچک وشہ پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دکٹر عجید جھا دکٹر عجید جھا ستیوتی کالج میں اتحاس کے پروقتہ ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے سوادھینتہ سنگرام سے جڑے بی بی دھائیاموں پر بہت سارا کام کیا ہے یہ ہمارا صحبہ یہ ہے کتنے مہتپون وشہ پر باتچیت کرنے کے لیے آجادی کے اندولن میں کسان کا ایجنڈا کیا تھا اور کس طرح سے اگر شروعاتی دنوں سے ہی پورے راستروات کے ویمرش میں راستی آندولن کے ویمرش میں کسان بہت ہی کیندری دھنگ سے ایک ایجنڈا بن کر رہے ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ اٹھارہ سو ستاون کی مہاکرانتی کے بعد جب پہلی بار اپنیویش واد ویرودھی چنتن شروع ہوا تو جو ہمارے آرمبھک راشترو وادی تھے دادہ بھائی نورو جی پرتفیس چندر رائے جسٹس راناڈے رونیس چندر دت تمام سارے لوگوں نے اپنیویش واد کی جو آلوچنا کی اس کے مول میں کسانوں کی بدحالی تھی آپ پوری چیز پر تھوڑا اور پرکاش ڈالیں کیوں آخر اگر شروعاتی دنوں سے جب راشترو واد کا ادھے ہو رہا تھا تو کسان اس کے ویمرش کے کے اندر میں تھا کسانوں کا سوال تو آدھونک راشترو واد کے ادھے سے پہلے بھی تھا بیٹیس سامراجباد کا چریتر ہی ایسا تھا کہ اس سے کسانوں کو ابہت پورو نقصان ہوا ان کی ساماجیک اور آرثیک حالت بہت خراب ہوئی اس لیے سطح پریورتن اتحاس میں ہوتے رہتے ہیں لیکن جتنی بغاوتیں بیٹی سطح کے خلاف ہندوستان میں ہوئی اس کا کوئی بھی ادھارن اس سے پہلے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جو آدھیکانس آدھیباسی بدرو تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں جمین پر آدھیکار سے جنگل پر آدھیکار سے جڑے ہوئے ہی تھے اور ستابن کے بدرو کو تو کوئی بار کہتے بھی ہیں کہ جو سینک تھے وہ سینک کون تھے وہ وردی میں کسان تھے تو ستابن کے مہان گدر میں بھی کسانوں کی بہت بری بھونی کا تھی ستابن کے بعد بھی ہم کو کسان بدرو سمیں سمیں پر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ بدرو ستابن کو چھوڑ کر کے یہ اس تھانے بدرو تھے جہاں بیٹی سرکار یا ان کی نیتیوں کے چلتے باہری لوگ کسانوں کی جمین پر حملہ کرتے تھے ان کی آئی پر حملہ کرتے تھے وہاں یہ بدرو ہوتے تھے پر جس کو ہم سنگٹت کسان آندولن کہیں گے کسی چھتری اس طر پر یا راستری اس طر پر ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جو آپ نے پرارمبک راشتبادیوں کے بیمرس میں کسانوں کی بات کی لیکن یہ وہ تو سوہاوک ہے جب ہم ایک راشت کی بات کرتے ہیں اور سامراجباد کے خلاف ایک راشت کی بات کرتے ہیں تو راشت کے جو بہوسنکھت لوگ ہیں ان کے حالات کیا ہیں اس کی بات کے بغیر کوئی راشت کی بات نہیں ہو سکتی ہے اور کسانوں کی آبادی آج بھی ہندوستان میں بہت ہے اور اس سمیں تو اسی نبے فیصدی لوگ کسی نہ کسی روپ سے کسان ہی تھے انگریجی راج کی وجہ سے تو کسانوں کی سنکھیا اور بڑھی ہے کیونکہ جو ہمارے ادیوگ دھندے تھے وہ بھی برباد ہوئے اور پہلے جو کروڑوں کی سنکھیا میں ہمارے دستکار تھے کاریگرد تھے وہ بھی کسانوں کی جماعت میں جا کے انہیں بھی سامل ہونا پڑا تو کسانوں کی بات کرنا راست کی بات کرنے کیلئے بھی جروری تھا اور بٹی سام راجباد کا جو سب سے بڑا حملہ تھا وہ بھی کسانوں کے اوپر تھا اس لئے شروع سے ہی کسان راستی بھی مرس کا ایک پرمکہ ساتھ ہے سر بہت مہتپور جاننا ہو جائے گا کیونکہ تمام سارے لوگ جب کسان پر آج کل باتچیت کرتے ہیں تو تمام طریقے کی افواں ہیں تمام طریقے کا متحہ برم رہتا ہے ہم اس باتچیت کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے یہ جاننا جروری ہے کہ انگریجوں کے آنے کے پہلے کسانوں کی جو حالت تھی اس میں کس طرح سے پریورتا نہ آئے کہ کسان اور زیادہ بدحال ہو گئے بھکمری کے کگار پر چلے گئے اور پھر اکالوں کی ایک انورت شرنکھلا دکھائی دیتی ہے ایک انوان کے مطابق پورے اس وکٹوریا نیرا میں پورے لگ بگ ایک سو نبی سال کے شہسن کال کے دوران اگر ہمیں کچھا نوان لیں تو تقریباً دس لاکھ لوگ ہر سال بھکمری یا اس سے جڑی ہوئی تمام انی اپداؤں کی وجہ سے مارے جاتے تھے اور آزاد بھارت میں آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے ایک چھوٹی سی جگہ پر بھی اگر کسی کی بھوک سے موت ہو جائے تو وہ راستی بھی مرش کا مدہ بن جائے گا چونکہ آج کل کہہ دیا جاتا ہے کہ ستر سال میں کچھ نہیں ہوا تو اس کے بھی سندر میں میں جاننا چاہوں گا کہ کیسے انگریجوں کے کال میں جو کسان تھے ان کی بدحالی اور اس کے پہلے کے کال اور اس کے بعد کے کال میں اس میں کیا پریورتن ہے انگریجوں سے راز سے پہلے بھی کسانوں کی حالت اچھی نہیں تھی یہ تو سمبھو ہے اور ایسا ہے بھی کہ کسانوں کا ایک طبقہ اب ایک چھا کرت کھاتا پیتا طبقہ تھا یہ طبقہ انگریجی راز سے پہلے زیادہ بڑا تھا اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے انگریجی راز میں اس طبقے میں بھی کمی آئی پر کسانوں کی حالت انگریجی راز سے پہلے بھی کافی خراب تھی ان کے اوپر بہت طرح کے برڈنز تھے بہت بھار تھا ان کے اوپر پر انگریجی راز نے اس کو بھی کئی گناہ زیادہ بڑھایا اور یہ جو اوسطن موتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن ایسے اکال جس میں ایک تیہائی آبادی راج کی ختم ہو جائے ایسے اکالوں کا ادھارن انگریجی راز سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو اور انگریجی راز کے انت تک جس کو گریٹ بنگال فیمن کہتے ہیں دوٹوی سیوت کے دوران کا یہ نجارہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے تو انگریجی راز سے پہلے کی بھومی بیوست تھا اور اس میں کسانوں کی استطی کتنی بھی خراب ہو انگریجی راز سے اس کی تلنا نہیں ہو سکتا انگریجی راز کسانوں کے لیے بلکل ایک ویناس کا راز تھا اور انگریجی راز کے بعد پھر جو استطی ہے آج بھی کسان آدولن چل رہا ہے اور کسانوں کی استطی جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے لیکن انگریجی راز سے اس کی کوئی تلنا نہیں ہو سکتی انگریجی راز میں بیسمی ستابدی میں بھی پرتی بیقتی اوپج جو ہے وہ گھڑ گئی تھی انگریجی راز میں جو اسے بھی خطرناک بات تھی کہ جمین کی اتپادکتہ گھٹ رہی تھی جبکہ کل آبادی آجادی کے سمیہ آج کی تلنا میں بیس فی صدی پندر فی صدی کی لگ بھگ آبادی رہی ہوگی اور پریابرن سنتولن بھی کھیتی کے پکش میں رہا ہوگا اس کے بابجود بھی کھیتی کی اتپادکتہ لگاتا گھٹ رہی تھی اور جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی کھیتی کی اتپادکتہ بھڑ گھٹے یہ ایک بھیانک ویناس کا چن ہوتا ہے بھیانک سنکٹ کا چن ہوتا ہے یوروپ کے سامنتواد کے پتن میں تو اس کو سب سے بڑا کارن بتایا جاتا ہے کیونکہ جمین کی اتپادکتہ گھٹ گئی تھی جیسا آپ نے کہا کہ 1857 کے ودرو بلکہ مانے تو بھارت میں انگریجوں کے آگمن کے بعد لگاتار کسان ودرو ہوتے رہے اس کے پہلے بھی کسان ودرو جو ہے اپنی ستہ کے ورد ہوتے ہی رہے ہیں لیکن ہم گاندھی جی کے آگمن کے بعد پہلی بار کسانوں کے بیچ آندولن کا بستار کرنے کی گرج سے کسانوں سے سب مندت مددوں میں دکھل دینا جیسے چمپارن اور کھیڑا ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال بن کر کھڑے ہوتے ہیں لگ بگ اسی سمیں اتر پردیش کے اندر ایک مدن موہن مالوی اور گوری شنکرمی شرع آدھی جو ہے کسان نتاؤں کے نترت میں ایک کسان آندولن پنا پنا شروع ہوتا ہے تو یہ پہلی بار ہم ایک راجنیتک روپ سے سنگٹھت پریاز دیکھتے ہیں جہاں پر لوگوں کو گول بند کرنا کسانوں کو اکھٹا کرنا اور ان کی مانگوں کو سرکار کے سامنے یا جو ہے آم بودھیجیویوں کے سامنے رکھنے کی کام شروع ہوا تو عبد کسان سبھا جو اتر پردیش کسان سبھا کے بعد اسہیوگ کے مدے پر بیبھاجیت ہو کر کے بنی تو تھوڑا سا اتر پردیش کے کسان آندولن کے سندر میں آپ کچھ ادھیک پرکاش ڈالیں تو جو یہ انیس سو بیس اکیس بائس کا جو اتر پردیش کا کسان آندولن ہے وہ کئی درشتیوں سے مہت پون ہے چمپارن کا پریوک بہت مہت پون تھا چمپارن کے بعد کھیڑا میں جو گاندھی جی نے آندولن کیا وہ بھی مہت پون تھا پر یہ آندولن اسثانیے تھے چمپارن کے ایک علاقے میں آندولن تھا کھیڑا میں ایک خاص مانگ کو لے کر کے آندولن تھا حالانکہ یہ جرور ہے کہ یہ آندولن نئے قسم کے آندولن تھے یہ ایک نئے قسم کی کسان راجنیتی کی اور سنکے دے رہے تھے یہ پرتیرود اور بدروہ کے آندولن نہیں تھے جو لگاتار ہم نے اٹھارمی انیسمی صدابدی میں دیکھا تھا پر جو بیس اکیس بائیس کا آندولن ہے عوض چھتر کا وہ کئی معنی میں بسشت تھا ایک تو یہ کہ اس میں کسان سبحہ پہلی بار کسان سبحہ کا سنگٹھن ہو رہا تھا جو کسی ایک گاؤں ایک بستی میں نہیں ہو رہا تھا ایک پورے چھتر میں کسان سبحہ کا سنگٹھن کیا گیا تھا اور اس کی سیکرو سا کھائیں بن گئے تھے اور وہ کوئی اچانک اٹھے ہوئے کسی مددے پر نہیں تھا کوئی سرکار نے کوئی نیا قدم اٹھا لیا اس کے خلاف نہیں تھا وہ کسانوں کے سوال کو بیبستہ طور پر اٹھانے کے لیے وہ کسان سبحہ بنائی گئے تھے دوسری طرف اسی سمیں میں کسان سبحہ کے دائرے کے بہار اسی چھتر میں کسانوں کے سوطہ اسفورت آندولن ہو رہی تھے اور یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے ہم کو کہ یہ جو عبد کا علاقہ تھا یہ جمینداری بیبستہ کے انترکت آتا تھا جو دو بری بیبستہیں انگریجوں نے کی تھی رہیتواری اور جمینداری تو جو کھیڑا کے کسان تھے وہ رہیتواری علاقے کے کسان تھے وہاں جو ان کا سنگھرس تھا دون تھا وہ سرکار کے ساتھ تھا جو عبد کے کسانوں کا جو ان کو دیکھتا تھا سنگھرس جو ان کو دون دیکھتا تھا وہ وہاں سرکار نہیں دیکھتے تھے وہاں سرکار ان کو جمینداروں اور تعلق اداروں کے روپ میں ہی دکھائی دیکھتے تھے اور جو ادھکانس ان کا سوشن تھا وہ ریونیو ڈیمانڈ کو لے کے نہیں تھا کی راجسو کتنا دینا ہے راجسو جو تیر راجسو تھا اس سے زیادہ راجسو ان سے اصول آ جاتا تھا اور راجسو کے علابہ ترہ ترہ کی بیگاری ان سے کرائی جاتی تھی تو ایک ڈھنگ سے ایک رہیت ایک قسم کی گلامی کی ستتی تھی جس میں جامیندار جو ہیں وہ مالک ہیں تعلقے دار جو ہیں مالک ہیں وہ کوئی کنٹریکٹ پر یا کوئی لاؤ پر بیس ریلیشنسپ نہیں تھا کانونی بیوستہ تھی لیکن کانونی بیوستہ کا کوئی مطلب نہیں تھا بیٹس کانونی بیوستہ کا بھی کوئی مطلب نہیں تھا اس ساماجی کے ستتی میں کسانوں کے اپنے بدرو بھی اس علاقے میں پنپ رہے تھے تو ایک قسم کا ایک جنگشن ہم دیکھ سکتے ہیں 1921 میں جب پرامپرک قسم کے کسان بدرو بھی وہیں ہو رہے ہیں اور کسان سبح سنگتھن بھی وہیں بن رہا ہے اور دونوں وہ ایک دوسرے سے سممندھ بنانا چاہتے ہیں جو سوٹس فروت آندولن ہے وہ کسان سبح سے سممندھ بنانا چاہتے ہیں اور کسان سبح بھی اس آندولن سے سممندھ بنانا چاہتا ہے تو یہ ایک بھبس کی راجنیتی کا سنکیت ہے جیسا آپ نے بتایا مدن مہنمالوی جی کی پہل سے گوری سنکر مشرا اور ان نیتاؤں نے ان نارائن مشرا ان لوگوں کی پہل سے پہلے کسان سبح بنی اور پھر اس میں الہباد کے سبھی پرامپ کانگریسی پرشوتم داس ٹنڈن، جوالال نہرو یہ سب اس میں سامل ہوئے بابا رام چندر اچانک سے جو نہ وہاں کے رہنے والے تھے نہ کسان تھے وہ مہاراست کے تھے وہاں پر کتھا وغیرہ کرتے تھے ایک گھومتے ہوئے سنیاسی تھے وہ انیس سو بیس میں اچانک سے کسان آندولن کے بہت ہی کرشمائی نیتا کے طور پر اُبرے پر ان لوگوں نے بھی کانگریس سے اور کسان سبح سے سمپرکیا اور ان کی مدد مانگی اور کانگریس سے اور کسان سبح نے بھی ان کی مدد کیا لیکن وہ آندولن پوری طرح سے کسان سبح یا کانگریس کے نیاندرن میں نہیں تھا بابا رام چندر کے نیاندرن میں بھی نہیں تھا بعد میں جو اکا آندولن ہوا عوض چھتر میں اس میں بھی یہی چریتر تھا تو یہ ایک نیے قسم کے آندولن کی سبو کا ہٹ تھی اور یہی وہ آندولن ہے جس سے جوہلال نہرو کا پہلی بار کسانوں سے سیدھا ساکچھاتکار ہوا وہ اس علاقے میں ان کو بھلایا گیا ان سے انرود کیا گیا بابا رام چندر نے کہا کہ آپ لوگ آئیے کسانوں کی حالت کو دیکھئے اس تین سال کے دوران جوہلال نہرو لگاتار کسانوں کے بیچ میں جاتے رہے ان کا نترچ کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے تھے ان کی مدد کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے پر اس کسان آندولن میں کئی بار کسان سبھا کے نردوشوں کا اُلنگن بھی ہوا پرانے ڈھنکے آندولن ہوئے ہنسہ ہوئی اور اس ہنسہ نے سرکار کو موقع دیا اس بیروت کو کچلنے کا پر اس کے بابجود بھی وہ آندولن کی ویراست عبد کی ویراست بن گئی وہ سبھی جمینداری چھتروں میں کسان آندولن کی ویراست بن گئی اور آنے والے سمیں میں جو اس کا سوتائیس فورت روپ تھا وہ دیرے دیرے کمجور ہونے لگا اور کسان سبھا اور کانگریس کا نترچ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور جوہلال نہرو کا نترچ بھی سمیں کے ساتھ ساتھ اس میں جادہ نکھرٹا چلا گیا انیس سو بیس اکیس بائیس میں وہ کانگریس کے کئی نیتاؤں میں سے ایک نیتہ تھے جو کسان آندولن میں سامل ہوئے پر انیس سو بائیس کے بعد ان کا مہتو کسان سبھا کے لیے اور کسان آندولن کے لیے بڑھتا گیا اور انیس سو تیس کے دسک تک آتے آتے وہ لگ بھگ ایک سرو مان نیتہ کے طور پر عبد کے چھتر میں اُبرے اور ان کا وہ سمندھ ہمیشہ عبد کے کسانوں کے ساتھ بنا رہا ہے اس میں منسی گنج کا ایک بہت بھی بھیانک ہتیہ کانڈ ہوا کسان آندولن کے دوران جس کو جالیابالا بھاگ بھی گنے شنکر بیدیارتی نے اس کو سنگیا دی اور بیٹس راج کے قانون کی راج کو کی وہ پول کھولتی ہوئی کہانی ہے جب اس کی ریپورٹ گنے شنکر بیدیارتی نے پرطاپ میں چھاپی تو ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا جو بلکل سچی ریپورٹ تھی جیسے پچھلی دنوں بھی کچھ پترکاروں کو سچی ریپورٹ چھاپنے کے لیے کئی طرح کی سجائیں پترکاروں کو پترکاروں کو جان کے تاجب ہوگا کہ گنے شنکر بیدیارتی جیسے پرتسٹھت نیتا اور پترکار کو اس ریپورٹ کے لیے کئی مہینے کی سجا دی گئی ان کو پرتاپ اکبار کو جس میں جبالا نیروس سہید کئی پرتبچ درشیوں نے جا کے گواہی دی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سردار بیرپال سنگھ کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا ہے اس کے بابجود ان کو کوئی سجا نہیں دی گئی اور گنے شنکر بیدیارتی کو سجا دی گئی یہ سنگھرس 1922 کا جو ہے وہ ایک بھٹھی تھی سنگھرس کی جس سے بھویس کا کسان آمدولن اور بھویس کا کسان نیترت عود کا اُبر بہت بہت پون ہے یہ وہی دور ہے جب موتیلال نہرو دورہ جو اس تھاپت انڈیپینڈنٹ نامک اکبار ہے اس کا کام جواہرلال نہرو دیکھ رہا ہے اور منشی گنج کی گھٹنا کا آپ نے جکر کیا تو ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر گڑی شنکر بیدیارتی پرتاپ میں اور جواہرلال نہرو انڈیپینڈنٹ کے اندر اس کی ریپورٹس نہیں چھاپتے تو شاید دنیا کو پتا ہی نہیں چلتا کہ اتنا بیبھت سہتیا کانڈ منشی گنج میں رچا گیا کیونکہ کئی کئی دن بعد تک پٹریوں کے کنارے سے اور تمام جگہوں سے لاشیں برامت ہوتی رہیں تو وہ پورا جو سوادھیمتہ سنگرام کے دوران ایک طرح تو جمین کی کاروائی ہے جمین کے جو گتوی دھیاں ہیں اس میں حصہ لینا شامل اور ساتھی ساتھ اپنے پترکار یہ دائیت تو کا بھی نرواحن بکھو بھی کیا جاتا تھا اور گڑے شنکر بھی دیار تھی اور جواہلال لہرو دونوں اس پوری گھٹنا کے سندرب میں اس کا ایک بہت موڈل بن کر کے اُبھرتے ہیں ایک چیز پر آپ ضرور پرکاش ڈالیئے کیونکہ بہت مہتبون ہے آج کی جو پیڑی ہے وہ سمجھتی ہے کہ جواہلال لہرو تو موتیلال لہرو کے بیٹے تھے اور بڑے شانوں سوقت میں رہے شانوں سوقت میں جئے اور ایسے ہی مر بھی گئے کوئی تیاغ نہیں ہے کوئی بلیدان نہیں ہے تو یہ جو پورا نہرو ہوم رول اندولن کے اندر سکری ہو گئے ہیں اینی بیسنٹ کے ساتھ اور نہرو لکھتے بھی ہیں اپنی آٹو بیوگرافی کے اندر لکھتے ہیں کہ میں مجھے یہ تو پتا تھا کہ دیش کے بھیتر گریب ہیں اور ان کے گریبی کی حالت بہت بدتر ہے جس سے صدہرنے کی ضرورت ہے لیکن میں اتنا نہیں جانتا تھا کہ یہ ادھننگے لوگ ہمارے گرامیڑ چھتروں میں رہتے ہیں کیونکہ اللہ آباد میں جب میلا لگتا تھا کمب کا میلا اس دوران پرچہ ورچہ باتنے جیسی گتی ویڈیوں میں وہ شامل رہے ہیں لیکن یہ جو پورا پرسنگ ہے جب پہلی بار بابا رام چندر پرتاب گھر سے تقریباً پانچ سو کسانوں کو لے کر جاتے ہیں اور یمونہ کے کنارے اپنا دیرہ جمع لیتے ہیں باقی آپ نے بتایا کی جیسے سب ہی بڑے نتا گئے اور اسی سمجھ جب ہاللال نہرو بھی اپنے کچھ مطروں کے ساتھ ملنے گے بڑا ایکسیڈنٹل طریقہ ہے کہ مطلب اچانک سے نہرو جی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ سب لوگ آگرہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ نہرو جی کا جو پدارپن ہے اور دوسری چیز یہ کہ یہ بھی بتانا کہ نہرو کتنے اپنے دوسرے کاموں میں مشروف ہیں مسوری میں اپنی ماں اور پتنی دونوں کا علاج کر رہے ہیں اور اس کے بیچ کے سمجھ میں وہ آئے اور اچانک سے کسان آندولن میں وہ ایسا پڑے کی اس کے بعد اس سے کبھی نکل نہیں سکے آج کی پیڑی کو مجھے لگتا یہ پرسنگ جاننا بہت جروری ہے دیکھئے جو موٹلال نہرو کی دولت تھی اور قبل موٹلال نہرو کی نہیں نون کوپریشن میں راجن پرساد مولانا مجرول حق دیس بندھو چترندن داس سادار پٹیل اور ایسے بہت سارے وکیل اور نیتہ جو سامل ہوئے ان میں سے بہتوں کی آمدنی اور آردھک حیثیت بہت بڑی تھی اس میں کوئی سک کی بات نہیں ہے لیکن یہ بات کہنے والے سادیے بھول جاتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک بار اسیحوک کا راستہ اپنا لیا اور اپنی نوکریاں اپنی پدویاں سب چھوڑ دیں اس کے بعد کتنے بیقتکت دکھوں اور تکلیفوں سے وہ ساری پیڑھی گجری ہے اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے انہیں ساد اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ چار پانچ سال کے اندر دیش بندو چھتنجن داز کی موت ہونے کا سائد برا کارن یہ تھا کہ جتنی سکھ شکدہ سے وہ رہتے تھے اور اچانک جتنی سادگی سے انہوں نے رہنا شروع کیا اور سدھانت کے لیے اس سادگی کو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے کیسے گیت بنے مولانا مجرول حق کے بارے میں کہ دیش کے خاتر مولانا مجرول حق فقیر بن گئے ایک صبح میں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کو انہوں نے کانگریس کو دان دے دیا اور وہی صداقت آسرم آج بھی بیہار کانگریس کا ہیڈکوارٹر ہے اپنے موتیلال نہرو کی موت کے بعد جوالال نہرو کے خطوں میں ان کی اپنی آرثک دکھتوں کے بارے میں کتنا جکر ہے کہ ایک سٹیج پر وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ کیا میں جنرلزم کی نوکری کر لوں کیا اتنی ان کو روجانہ کے خرچے کی دکت تھے تو وہ لوگ دیش کے چہتے تھے دیش کے محبوب نیتا تھے اس سمیے کا ہندوستان ان کو جانتا تھا کسی لئے یہ سوال کبھی کھڑا نہیں کیا یہ سوال جو بھی کھڑا کرتے ہیں وہ کسی انجانے میں کھڑا نہیں کرتے ہیں وہ جانبوجھ کے کھڑا کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کے حساب سے قوم دیش بھکت تھے اور ان دیش بھکتوں سے ان کے پرکھوں کا کیا رسطہ تھا اگر کوئی ایک چٹھی کوئی ایک میٹنگ کوئی ایک سنیخت کاروائی وہ بتلا دیں اپنے پرکھوں کا ان دیش بھکتوں کے ساتھ جو بھی ان کو پسند ہو کسی بھی ایک دیش بھکت کا نام لے لے اور ان کے ساتھ کوئی بھی رسطہ بتا دیں تو پھر ان باتوں پر کوئی چرچہ ہو سکتی ہے یہ بے مطلب کی باتوں پر چرچہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں یہ وہی دور ہے جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جواہ اللہ نہرو نے چٹائی بچھا کر جمین پر سونا شروع کر دیا اور جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ جیل میں جمین پر سونا پڑتا ہے تو ایک یہ تیاری کہیں نہ کہیں تھی کہ جب آپ آندولن کے بھی تر اتریں گے تو آپ کو کشت سہنے ہوں گے آپ کو جیل جانا پڑے گا اور اس کے بعد لگ بھگ ایک دشک اپنے جیون کا نہرو نے جیلوں میں بتایا سر اس کے بعد جو پورا عبد کسان آندولن ہے عبد کسان سبح کا جو آندولن ہے اس کی اردگیر جو گتویدیاں ہوئیں جن کا آپ نے جکر بھی کیا کہ کئی سارے سطح اسفورت آندولن بھی اُبھر رہے تھے جیسے کسان سبحوں کا جب بستار رائی بریلی اور سلطانپور کی طرف ہوتا ہے تو کئی جگہاں پہ بہت ہی ہنسک طریقے کی کاربائیاں کسانوں کی طرف سے ہوتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو جاگ رکتا تھی کسان سبحوں کے ساتھ تو دلی میں 1918 کا جو کانگریس کا ادھیویشن ہوا اور پھر 1919 امرس سر کا جو ادھیویشن ہوا یوپی سے بھاری تعداد میں کسان کانگریس کے ادھیویشنوں میں گئے تو یہ جو جمین کے یا اسثانی پرکتی کے جو آندولن تھے یہ جا کر کہ کانگریس کے پاس اس کے ساتھ بریج کرنے یا اس کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی اُتھکنٹھا وہاں کیسے پیدا ہوتی تھی اس کنیکشن کو آپ کیسے بیاکشاہیت کریں گے اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے بیٹی سطح ایک بہت مجبوط سطح تھی آج اس کی کلپنا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے دو سو سال لگ بگ جو سطح رہی وہ کتنی مجبوط سطح رہی ہوگی لوگوں کے دل و دماغ پر اس کی طاگت کیسے ہاوی رہی ہوگی اس کی کلپنا کرنا آج ہمارے لئے مشکل ہوگا لیکن جب چمپارن میں پھر کھیڑا میں اور پھر جب گاندی جی نے اسوہو گاندولن کا کال دیا تو بیٹی سطح کے مقابلے دیس میں کوئی سطح ہے اس کا احساس بلکل ساپ ہونے لگا ہندوستان میں ایک سطح نہیں ہے ہندوستان میں دو سطح ہے اور عبد کسان آندولن میں بھی گاندھی کی سطح اس وقت تک کتنی بن چکی تھی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریومر فیل گیا کہ گاندھی جی آ رہے ہیں رائی برے لی بابا رام چندر کو چھوڑانے کے لئے اور ساٹھ ہزار کسان اکھٹا تو یہ جو پرتیرود کی جو سیلی گاندھی جی نے جس سیلی کے بارے میں بہت اناپسناپ لکھنے والوں کی بھرمار ہے وہ لوگوں کو وہ سیلی لوگوں کے لئے کتنی آکرشک تھی کتنی سکتیسالی تھی کہ اس کا یہ نمونہ ہے کہ گاندھی کے بارے میں اس قسم کی افوائیں فیل جاتی تھی کہیں بھی سطح کے خلاف سنگرس ہوتا تھا تو ہمارے ساتھ گاندھی ہیں ہمارے پیچھے گاندھی ہیں گاندھی یہاں آئیں گے اس قسم کی خبریں فیل جاتی تھی اور جب وہ ساٹھ ہزار کسان اکھٹے ہو گئے اس سے پہلے جب نہرو گئے پرتابگڑ میں ہزاروں کسان اکھٹے تھے کسی بھی حالت میں وہ جانے کو تیار نہیں تھے بابا رام چندرو سمیں جیل میں تھے تو ان کو ایک گنے کے کھیت میں ایک پیر پہ چڑھ کر کے درشن دینا پڑا لوگوں اس کے بعد کسان وہاں سے گئے تو وہ سیدھے سیدھے دیش میں دو ستتہ اسٹھاپیت ہو گئی تھی ایک انگریجوں کی ستتہ تھی ایک گاندھی جی کی اور کانگریس کی ستتہ تھی جس کو بھی انگریجی ستتہ سے لڑنا ہے اس کے لیے وہ سوہاوک ہے کہ وہ گاندھی جی کے پاس کانگریس کے پاس جائے گا اور جو دوسری مہتپون بات تھی وہ یہ تھی کہ کانگریس کے کئی نیتا اور کارکرتا بھی یہ سمجھ گئے تھے کہ ہم کو پہلے سے جیدہ محنت کرنی ہے اور سماج کے بیبین برگوں کے ساتھ جیدہ قریبی رسطہ بنانا ہے تو یہ سمندھ دو طرفہ تھا یہ سمندھ ایک طرفہ نیتا بالکل سر اور یہ جیسے یہ سبھی کسان اندولن جب ہم دیکھتے ہیں کہ راجنیتک روح سے سنگٹھت ہونا بھی شروع کر دیتے ہیں تب بھی انہیں جن مدوں پر لڑائی لڑویں ہیں وہ کافی کچھ اسطحانی مدے ہیں جیسے آپ نے بتایا بھی کہ ہم بڑا ہوا لگان نہیں دیں گے ہم بیگار نہیں کریں گے یا ہم جو ہے اترک تکر جو الگ طریقے کے جو عباب لگا دیے جاتے تھے ان کو ہم نہیں چکائیں گے اس طریقے کی مانگیں تو اسطحانیے قسم کی مانگیں تھیں اپنے انبھاؤں سے نکلی ہوئی مانگیں تھیں لیکن جب کانگریس اور خاص طور پر نہرو جی اس اندولن سے جڑتے ہیں اور تمام آپ نے کہا کہ نہرو جی نہیں تمام کانگریس کے نیتا اور ان کی بڑی لمبی فہرشتہ جن کے نام یہاں گنایا جا سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم لوگ نہرو جی کو کینڈر میں رکھ کر یہاں بات کر رہے ہیں تو مجھے 1930 کے دوران نینی جیل میں جب وہ کربندی کے اندولن کے بعد جیل بھیز دیے گئے ہیں تو 1930 کا ایک پتر یاد آتا ہے جو سید محمود کو انہوں نے لکھا اور اس میں بڑی باریکی سے وہ اس بات کی جرورت محسوس کرتے ہیں کہ کانگریس کو اگر ماس مومنٹ میں تبدیل کرنا ہے تو آپ کے پاس کسانوں کو لے کر کہ ایک کارکرم ہونا چاہیے ایک اگریریان ایجنڈا آپ کا جرور ہونا چاہیے تو آپ نیرو جی کی بھومکا کی ایک ڈھیلے ڈھالے سے آندولن کو راجنیتک روپ سے سنگھٹھت کرنا اور پھر اس کو کانگریس کے سنٹرل ایجنڈے میں اس کو پن کر دینا نیرو جی کی رول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ بہت مہتپون بھومکا تھی 30 31 32 سے کسان آندولن کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک نیا چرن شروع ہوا کسان آندولن کی حیثیت اور پتسٹھا تو باردولی سے بہت بڑھ گئی باردولی کسان آندولن نے دیش کو ایک نیا نیتا بھی دیا ایک سردار بھی دیا سردار پٹیل کے روپ میں اور باردولی آندولن نے یہ بھی ستھاپت کیا کہ کسانوں کے اوپر منمانے ڈھنگ سے کاروائی نہیں کی جا سکتے باردولی رہیتواری علاقہ تھا وہاں سمیہ سمیہ پر ریوینیو اسیسمنٹ کرنا سرکار کا کام تھا اور جو ریوینیو اسیسمنٹ کیا گیا تھا وہ بہت جیادہ کیا گیا تھا اسی کے خلاف وہ آندولن تھا اور وہ آندولن کی سفلتہ اس بات میں تھی کہ سرکار کی اپنی کمیٹی نے یہ مانا سدار پٹیل نے کہا کہ اگر یہ گلت تھا تو کیبل باردولی میں گلت ہوگا ایسا تو ہے نہیں اس کا مطلب جن پیمانوں پہ یہ اسیسمنٹ کیا گیا ہے یہ پیمانے ہی گلت ہیں اس لئے سب کا ریاسسمنٹ ہونا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ریاسسمنٹ کا کام سرکار کے اوفیشلز کیوں کہتا رہی چاہے جیسی بھی ہماری لیسلیٹیو کانسیل ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایک انیس سو انیس میں بنی ہوئی کتنے بھی مد داداؤں کم مد داداؤں نے بنایا ہے پر وہاں elected representatives ہیں کچھ کیوں نہیں لیسلیچر revenue assessment کا کام کتی ہے اور باردولی کا دواب اتنا تھا کہ بومبی کے گورنڈر نے یہ مانا کہ جب تک سائمن کمیشن کی ریپورٹ نہیں آ جاتی ہے نئی کنٹی چوشنل اسکیم نہیں آ جاتی ہے تب تک revenue assessment نہیں ہوگا یہ باردولی کی سفلتا تھی کسان آندولن کی سفلتا تھی 1931 32 سے civil disobedience کے ساتھ سنگٹھت طور پر آپ کو UP کی کسان سفا کے ولو عوض کی نہیں پورے اتر پردیش کی کسان سفا بیہار کی کسان سفا آندھ کی کسان سفا جگہ جگہ کسان سفا یں بننے لگتی ہیں اور 1936 میں اکھل بھارتی کسان سفا بنتی ہے اور اس کسان سفا کا سمبیلن سفا کے ساتھ جوال لگتی سمبند ہے 1937 میں جو دوسرا کسان سفا کا سمبیلن ہوتا ہے فیجپور میں اس کے ادھیقش بھی جوال لگتی جس میں کسان منیفیسٹو لکھا گیا پھر اس کسان منیفیسٹو کی ادھکان سبات یں کانگریس کا جو الیکشن منیفیسٹو تھا 1937 جہاں وہ کیبل تاکالیک اور اسثانی مددو تک سمیت نہیں رہا کھیتی کی پوری سرچنا اور اس میں کیا بدلاو ہونے چاہیے اور کسانوں کی اسثائی اور ڈھاچا گت مانگے کیا ہیں ان سارے سوالوں کو کسان آندولن نے رکھا کسان سبھا نے رکھا اور اس کے ساتھ جب اللہ نے رکھا بہت گہرا سمن تھا اور کانگریز کے ایجنڈا میں راستری ایجنڈا میں کسان کا سوال ایک مہت کون سوال ہے کہ بل ایموشنل سوال نہیں ہے کہ کسان ہیں گریب ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے ان کے ٹھوست سوال کیا ہیں سرکار کا کر کم ان سے بہت زیادہ بیاز لیتے ہیں وہ ختم ہونا چاہیے اور کچھ علاقوں میں جہاں انگریز نے کچھ انویسٹمنٹ کیا تھا ادھکانس علاقوں میں تو انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ کیا نہیں تھا بہت بڑے پیمانی پر ریوینیو کسانوں سے لیتے تھے کھیتی کسانی پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتے تھے پر کچھ جگہوں پہ نہرے وغیرہ بنائی تھیں جیسے پنجاب میں تو ابھی بھی پنجاب چرچہ میں ہے 1907 میں بھی پنجاب چرچہ میں تھا وہاں انگریزوں کا کچھ انویسٹمنٹ تھا پر انویسٹمنٹ تھا نہرے تھیں تو کینل ٹیکس بھی تھا جو بہت لیا جاتا تھا تو وہ مدے بھی کسان ایجنڈا میں آئے اور جب سرکار بنی 1937 میں کانگریز کی لگ بھگ پنجاب اور بنگال کو چھوڑ کر سبھی پرمک راجیوں میں کانگریز کی سرکار تھیں تو ان سرکار انہیں بابجود کی ان کے پاس بجٹ بہت کم تھا بابجود کی ان کے پاس پاور بہت کم تھی گورنر کے پاس سپیشل پاور تھی اس کانسٹیوشن کو کوئی پڑھے اور اس کے بجٹ کو دیکھے اور اس کی پاور کو دیکھے اس کے بابجود ان سبھی سرکاروں نے کسانوں کے سوال کو سب سے زیادہ پرات مکتہ تھی اور ان سبھی راہت دینے کا کام کیا تو راستری ایجنڈا میں کسانوں کے تھوس مددے کیا ہیں ان مددوں کو چنہت کرنا اور ان مددوں کو کانپٹارہ کرنا ہی پرے گا اگر انگریز ساسن چلے گا تو بھی اور آجاد ہندوستان کی سرکار بنے گی تو بھی یہ پرکلیا چلتی رہی جب 1903 میں سوہاشن بہوس کانگریز کے ادھیکچ بنے تو انہوں نے نیشنل پلاننگ کمیٹی بنائی جس کے ادھیکچ جوہلال نیرو تھے اس پلاننگ کمیٹی میں جوہلال نیرو جیسے آدھونی کی کرن کے سمرتھک بھی تھے اور بہت مہتپون گاندی بھا دی اکنومیس بھی تھے اس اس میں بھی کسانوں کی ان سبھی مانگوں کو پرمکتہ دی یہ نیشنل ایجنڈا میں کسان آندولن اور کسان ایجنڈا اس دھنگ سے اس تھاپت ہوا کہ جب بومبے پلان بنائی ہندوستان کے برے او دیوگ پتیوں نے 1945 میں کیونکہ انہیں بھی 1945 میں اس پچتہ انہوں نے بھی بومبے پلان بنائیا تو بومبے پلان میں بھی لگبھا کسانوں کی ان سبھی مانگوں کو مانا گئے اودیوگ پتیوں کے پلان میں بھی یہ مانا گیا کہ جبنیداری بیوستہ نہیں رہ سکتے جبنیداری بیوستہ ٹک نہیں سکتے اس کو ہر حالت میں ختم کرنا ہی پڑے گا تو یہ جو انیس بیس اکیس بائیس سے جو نئی راجنیتی کی شروعات ہوئی جو انیس سو تیس میں ایک نیا پرمان چڑھی اس نے کسان ایجنڈیر کو دیش کی راجنیتی میں استھاپت کر دیا ان کے کچھ مدوں کو اس ٹنگ سے چنہت کر دیا کہ ان کو کسی بھی حالت میں انگلور نہیں کیا جا سکتا تھا اس کے پیچھے کسان سبحان دولن کانگریز اور اس میں جوالہ نیروحی بکتی کا طور پر بہت بڑی بھونکت تھے بڑا دلچسپ آپ نے یہ بات بتائی اور اس کو یہاں ریکھانکت بھی کیا جانا چاہیے کہ ابھی جو ورطمان کسان ناندولن ہے اس میں ایک دم اس پشت دکھائی دیتا ہے کہ کچھ کورپوریٹس کی ہی بھومکہ ہے اس طریقے کے فارم لاز کو پاس کروانے کے پیچھے اور ایک طرف وہ دباؤ ہے کہ انیس سو اور تیس میں جب بومبے پلان آتا ہے تو خود بھارتی جو پنجی پتی ہیں جو خود بھی اپنی پیچاری کا عیام کھول دیئے ہیں اور مجھے لگتا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے جیسے اگر میں کہوں تو جمینداری انمولن ایک ایسا مدہ ہے جس کے اوپر جواحل لال نہرو جیسے جو یوہ سماج وادی تھے ان کا بہت جیادہ ایک دباؤ راستری نطرت کے اوپر بنا اور خود نہرو اور تمام نطرت بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ ایک طرف تو انگریجوں کے خلاف جو لڑائی لڑنی ہے اس میں ایک دیاپک اکتہ بنانی پڑے گی تو ایسا نہ ہو کہ جمینداری انمولن پر اگر شروعات سے ہی بہت دباؤ بنانے لگیں تو تعلق دار اور جمیندار یا تمام طریقے کہ انہ بھوسوامی تب کہ ہم سے الگ ہو جائیں اور اندولن کمجور پڑ جائیں تو اس اندرب میں جمینداری انمولن کا ایسا ایجنڈا بنانا جو بہت ریڈیکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آجادی کی لڑائی کی بیاپک اکتہ کو بھی قائم رکھنا یہ سنتولن نہرو اور تمام انہی راستی نیتاؤں نے کیسے اس تحفت کیا دیکھیں اس کے بارے میں کافی غلط فہمی ہے نہرو کو تو کم پر گاندی جی کو اس کے بارے میں اکثر جیادہ دوست دیا جاتا ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ورگ سنگھرز کے خلاف تھے وہ تو ناری کو بڑکرار رکھنا چاہتے تھے وہ تو جمع ناروں اور کسانوں میں کچھ سمجھوتا چاہتے تھے گاندھی کی بھاشا اور گاندھی کی راجنیتی کا کنٹینٹ اس میں کئی بار بہت فرق ہوتا ہے دونوں کو جب تک ساتھ ملا کے نہیں دیکھیں گے جب وہ ہیدے پریورتن کہتے ہیں کن آدھاروں پہ سہیوگ کی بات کرتے اس کو دیکھے بغیر کیبل سہیوگ کی بات کا جکر کرنا یہ بے مطلب بات ہے جمیندار تو دیکھیں انگریجوں کے ساتھ تھے کم سے کم جتنے بڑے جمیندار تھے بڑے تعلقے دار تھے وہ تو انگریجوں کے ساتھ تھے جن جمیندار جن جمینداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ورگ آجادی کے آندولن میں کافی مہت پون تھا وہ کہنے کو جمیندار تھا اصل میں اس کو آپ زیادہ سے زیادہ دھنی کسانوں کے طبقے میں رکھ سکتے جمیندار کا مطلب بھی آج کل ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں جمیندار کا مطلب بہت جمین کا مالک ہو یہ ضروری نہیں ہے جمیندار کا مطلب ہے کہ ریوینیو رائٹ جمین جو کسان کے پاس ہے جو کسان کی اوکپنسی میں ہے اس کے پاس دس اکر جمین ہے تو پتی اکر اسے ٹیکس دینا ہے جمیندار کو یہ جمینداری بیوستہ تھی اس جمین کا مالک جمیندار ہو یہ ضروری نہیں ہے اور کوئی سو دے دو سو اکر جمین کا اگر مالک ہے اور پچاس اکر جمین سے اس کو ٹیکس ملتا ہے تو جمینداریاں بھی نیلام ہو جاتی تھیں اس کو اتنا پیسہ نہیں ملتا تھا کہ انگریج اس سے ٹیکس لیتے تھے تو جو بڑے جمیندار تھے وہ تو انگریج کو ٹیکس دے پاتے تھے کیونکہ وہ گیر قانونی اصولی کرتے تھے بہت بڑے پیمانے پر جن کو تتھا کتھت وہ چھوٹے جمیندار تھے جو اصل میں امیر کسان تھے ان کا جو جمینداری سے جو پیسہ آتا تھا اس سے اکثر وہ ٹیکس دے نہیں پاتے تھے اس لئے ان کی جمینداریاں نیلام ہو جاتے تھے کتنی جمینداریاں بیسمی ستابدی میں نیلام ہوئی ہیں اس کی آپ گنتی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جمینداری کے بارے میں جو سمجھ ہے تو کانگریس کو یہ کبھی غلط فہمی نہیں تھی کہ جمیندار انگریجوں کے ساتھ تھے کون ان کا ساماجی کا آدھار کیا تھا یہ راجہ مہراجہ اور جمیندار ہی تو ان کا ساماجی کا آدھار تھے یہ مسئلہ نہیں تھا جو کانگریس کے سامنے سوال تھا اور خاص طور پہ گاندی جی کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ان سوالوں کو اٹھائیں جن سوالوں کو آپ ایک انجام تک پہنچا سکتے ہم کیا کیا چاہتے ہیں اس کی گھوش نہ کرنا راجنیتی کا کام میں ہم کیا کیا حاصل کرتے اس لئے چاہے وہ پون سوراج کا مسئلہ ہو تو گاندی جی کا یہ کہنا تھا کہ سوراج مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کہ سوراج حاصل کرنے کی ہماری چھمتہ کیا ہے ہم سوراج کو کیسے حاصل کریں اس کے بارے میں بات کر تو اس لئے وہ ایسا ایک ایجنڈا بنانا جس کے اوپر کل آپ کو کوئی سنگتھن نہیں کرنا کوئی آندولن نہیں کرنا کوئی سنگھرس نہیں کرنا راجنیتی آپ کے جب جس دن چاہیں آپ کے من میں جو آئے اس سوال پر آپ آندولن کھڑا کرتے تو جمانداری کا مسئلہ اتنا ہی تھا کہ کانگریس کی گاندھی جی کی یہ سیدھی سمجھ تھی یہ جتنے بھی ایسی طاقتیں ہیں یہ بیٹیس سامراج کے اوپر ٹکی ہوئی جب تک سب سے کارگر طریقہ کیا ہے سب سے پرمک مددہ کیا ہے جس پہ آندولن کرنا ہے کیا جماندار کے خلاف آندولن کرنا یہ اس کا سب سے کارگر طریقہ ہے اگر وہ انہیں سب سے کارگر طریقہ لگتا تو وہ سب سے پہلے جماندار کے خلاف آندولن کرتے لیکن اس سمجھ کا بجائے بیٹی ستہ کو کیسے کم جور کریں یہ رنیتی کا حصہ تھا جو اصل بحث تھی کانگریس کے اندر اور جس بات کے بعد ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں اس چرچہ کو وہ بحث یہ تھی کی راستری آندولن کو کیسے مجبوط کیا جائے اور کسان آندولن کو کیسے مجبوط کیا جائے اور اس کے بارے میں سیبل ڈیس آبیڈنس کے باد 1932 33 کے باد تین طرح کی رائے تھی ایک رائے یہ تھی کہ کسانوں کا سوطنطر سنگٹھن نہیں ہونا چاہیے سوطنطر کسان سبھا نہیں ہونا چاہیے کانگریس کو ہی راستری آندولن کا بھی نیتر کرے گی اس سے کیا ہوگا کہ کوئی فالس سٹارٹ نہیں ہوگا کسی بینا تیاری کے کوئی لڑائی نہیں ہوگی کسی طرح کی کسی ایسے مددے پر جہاں ہمیں الجھانا چاہتی ہے سرکار ہم وہاں نہیں الجھیں گے ایک انساست لڑائی ہوگی ایسا ایک طبقے کا ماننا تھا ایک دوسرے طبقے کا ماننا یہ تھا کہ کانگریس مکھت مدھیم ور کی سنگٹن ہے یہ ایک بڑا سنگٹن ہے طاگت ور سنگٹن ہے لیکن سیویل ڈیس اویڈنس کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے کہ اتنی بڑ طاگت سے ہم آجادی حاصل نہیں کر سکیں گے ہم کو بہت بڑی طاگت کی جروت ہوگی اور ہندوستان میں وہ طاگت کبل کسانوں سے آسکتی ہے کیونکہ وہی سب سے بڑا طبقہ ہے دوسرا کوئی طبقہ اتنا بڑا نہیں ہے اور کسانوں سے اگر وہ طاگت ہم کو لینا ہے تو ہم کو الگ سے کسانوں کو سنگٹت کرنا پڑے گا کسان کی مانگوں پر وہ آندولن کرنا پڑے گا اور کانگریس کو بھی اپنے آپ کو جادہ سے جادہ کسان کی مانگوں پر آندولن کرنا چاہیے اور ان کی یہ نسچت مانیتہ تھی کہ یہ جو کسان آندولن ہوگا یہ راستی آندولن سے آج کے راستی آندولن سے برا ہوگا اور تب ہی ایک ایسا آندولن ہم بنا پائیں گے جس سے ہم آجادی حاصل کر پائیں گے نیرو جی کی رائی ان دونوں سے فرق تھے نیرو جی یہ تو مانتے تھے کہ کسان سوطنت سنگٹھن ہونا چاہیے کسان سوہ ہونی چاہیے کیونکہ کانگریس کی اکائیوں کے لیے روجانہ کے سوالوں کو حل کرنا بہت مشکل ہوگا اور کسانوں کے لیے کسان سوہ ایک سوہ بک سنگٹھن ہوگی اس لئے کسان سوہ تو ہونا چاہیے پر وہ اس رائی سے سہمت نہیں تھے کی کسان سوہ کا آندولن یا کسان آندولن نکٹ بھوش میں راستے آندولن سے بڑا ہو سکتا ہے ان کا یہ سپسٹ ماننا تھا کہ ایک غلام ملک میں راستے سے بڑی تاگت کوئی دوسری ہو نہیں سکتا جو راستے تاگت ہے رازنیت تاگت ہے سانگا ٹھنک تاگت ہے منو ویگیان تاگت ہے اس تاگت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ان کا یہ ماننا تھا کہ راستے آندولن بہت مجبوط ہے کسان آندولن ابھی اُبھر رہا ہے کسان آندولن مجبوط ہو سکتا راستے آندولن کو مجبوط بنانے کیلئے کسان آندولن ہی راستہ ہے پر وہ کسان آندولن تب ہی مجبوط ہوگا جب وہ آندولن کے ساتھ مل کے کام کرے گا راستے آندولن کے نترط میں کام کرے گا نہیں تو وہ کسان آندولن وکسط نہیں ہو پائے گا کسان آندولن اور راستے آندولن میں ٹکراؤ ہوگا اور وہ ٹکراؤ راستے آندولن کو تھوڑا نقصان پہنچائے گا پر کسان آندولن کو ایک بھی رائی ختم نہیں ہوئی پر بیابہار میں جو کسان سبح کا ادھکتر جو چڑیت رہا اور کانگریس کا بھی جو چڑیت رہا وہ نہرو جی کے رائی کے قریب رہا اور یہ استثیت آجادی کے لڑائی کے انتک بنی رہی یہ نہرو جی کا راستے آندولن کی ایکتہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت ہی وستار سے لگوک سبھی آیام اپنے اس کنکلوڈنگ ریمارکس میں سمیٹ دی ہیں اور چونکہ اس طریقے کی بات چیز ہمیشہ بہت تھوٹ پرووکنگ ہوتی ہے میں دو چھوٹی چھوٹی ٹپڑیا کر کے آپ بھار وقت کرنا چاہوں گا پہلی یہ کہ جمینداری ان مولن کے مدے پر گاندھی جی کے بارے میں آپ نے جو جکر کیا مجھے یاد ہے کہ 1946 میں لوی فشر جب گاندھی جی سے پوچھتے ہیں کہ جمینداری ان مولن کے سممند میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ راجی خوشی جمیندار اپنی جمینے باٹھ تہنی ہیں اس سٹیٹیجی اس ٹیکٹک کو سمجھتے تھے دوسری چیز کی 1937 اور 49 جو پورا کسان اندورن کا سرن کال مانا جاتا ہے کیونکہ راج سرطہ کتنی مہتپور بھومکہ نبھا سکتی ہے یا ہم آج بھی کسان اندورن کے سندر میں دیکھ سکتے ہیں کہ دمن کانون لائے گئے اور ایک سال تک جد بنا کر کے ان کو لاغو رکھا گیا لیکن دوسری طرف جو 1937 میں کانگریس کی سرکار آئیں تو بڑے ریڈیکل بڑے کرانتکاری قسم کے کاشتکاری کانون تمام ساری سرکاروں نے بنائے اور اتر پردیش کا تو کاشتکاری کانون خاص طور پر بہت ہی ریڈیکل ہوا کرتا تھا اور 1937 کے چناؤں چونکہ پوری طرح سے نہرو جی کے ہی نترت میں لڑے گئے اور نہرو جی نے پورا دیش نہ پا میں ایک چھوٹی سی گھٹنا سے جکر کر اس کو ختم کروں اس باتشیت کو کہ مجھے بھاگل پور کے کسی فریڈم پائٹر نے بتایا کہ نہرو جی کی سبھا بھاگل پور میں ہونی تھی اور کسی کا کھیت اکوائر کر لیا گیا تھا مطلب کہ مانگ لیا گیا تھا کہ یہاں اس کو سمتل کروا کے یہاں پر سبھا کی جائے گی تو آج پاس کے گاؤں جو کسان ہیں اپنی چار پائیاں لے سات دن پہلے سے جگہ ریجرب کر بیٹھے تھے کہ یہاں پہ میں بیٹھوں گا اور سات دن انہوں نے وہی دیرہ جمائے رکھا تاکہ وہ نہرو جی کو قریب سے دیکھ سکیں تو آج مجھے لگتا ہے کہ جب ہم بہت بڑی سفلتا کسان اندولن کو ملی ہے یہ ایسا موقع ہے جب ہم نہرو جی کو اور ان کے کسان اندولن میں ان کے یوگدان کو یاد کریں اور آج آپ نے بہت ہی سارے آیاموں کو چھوٹی سی بات چیت میں سمیٹ دیا آپ کا بہت بہت آبھار سر جو آپ نے آج کا یہ کارکرم امیان آنس بکار کیا دن نمی آج موسیقی